جنبت میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے لوگ سر پر گمچھا و اچھاتا لے کر گھر سے باہر نکل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گورکپور میں دھوپ کا ٹیمپریچر چالیس ڈگری پہنچنے کی وجہ سے ناغریک بچاؤ کے لیے گھر سے سر پر گمچھا چھاتا ٹوپی و مو کو ڈھک کر باہر نکل رہے ہیں اس کے علاوہ ناغریک اپنے شریر کو تھنڈا رکھنے کے لیے گنے کا جوس بیل کا جوس ستو کا سہرہ لے رہے ہیں ناغریکوں کا کہنا ہے کہ دھوپ کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی بہت تیز پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پیڑ کے نیچے رکھ کر آرام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے شریر کو تھنڈا رکھنے کے لیے ستو بیل گنے کا جوس کا سہرہ لے رہے ہیں جو کی گرمی میں بہت فائدے مند ہے اور کسی طرح کا نقصان بھی نہیں کرتا ہے ہم لوگ سر پر گمچھا باندھ کر ہی گھر سے باہر جا رہے ہیں وہیں اس سمبند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے زلہ آبدہ وششاگ گوتم گپتہ نے کہا کہ دھوپ کا ٹیمپریچر تین دنوں سے لگاتار 38 ڈگری سے 41 ڈگری تک پہنچ جا رہا ہے اس لئے اوشکتہ نہ ہو تو گھر سے بارہ سے تین کے بیچ گھر سے باہر نہ نکلیں یا دے نکلیں بھی تو سر وہاں پورا شریر ڈھک کر ہی نکلیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا سیون کریں انہوں نے بتائے کہ کچھ دنوں میں ٹیمپریچر 45 ڈگری تک پہنچنے والا ہے اس لئے اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سعودھانیاں بھرتنے کے اوشکتہ ہے اس سمجھ میں گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے زلہ آبدہ ویششک گوٹم گپتہ بیل جوس وکریتہ رویندر ستو وکریتہ سخدہ ناگرک جو گیندر یادو شام سندر ورما حرشیت اپادہ شمبو ناتی آدو نے کہا اس سمجھ میں پچھلے دو دنوں سے تو رہا مطلب پیمپریچر 40.4 پہ رہا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی ٹیمپریچر کی بڑھنے کی سمبھاؤنہ کی گئی ہے اور ابھی کہیں ایسا پروانوان پراب نہیں ہے کہ موسم میں کوئی چینجز آئے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ گرمی کا تھوڑا اور ٹیمپریچر بڑھے گا تو جس لحاظ سے تھوڑا سیفٹی لوگوں کو ضروری ہے اور اگر لوگ اپنے آپ کو سرچیت رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا پی کاؤر میں گھروں سے باہر نہ نکلیں یہ ایک سجھاؤ رہے گا لوگوں کے لیے کہ جس سے کی لوگ اپنے آپ کو سرچیت رکھ سکیں بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں دیکھیں اس سمجھ جو شلٹر ہومز ہیں ہمارے وہ سبھی شلٹر ہومز جو ہمارے رین بسے رہے ہیں ان کو ہم لوگوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اور سبھی جو مہتوپون ستھان ہے جہاں کچھری بس سٹیشن ہے یا اس کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں یا آپ کے رین بسے رہے سٹیشن کے آس پاس گئے ہیں تو ہر جگہوں پہ رین بسے رہے اپلپد ہیں وہاں پہ لوگ شرن لے سکتے ہیں وہاں سمجھ جو دوستائیں بھی ہیں تو اس کے لیے کیسے سرچیت ہو سکتے ہیں اور کوشش کریں بارت سے تین کے بیچ کا جو پی کاؤر ہے اس میں لوگ باہر نہ نکلیں اور یادی نکلیں تو چہرے کو ڈھک کر کے نکلیں اور ادھک سادھک پردارت نے پانی کا دیکھ سادھک سیون کریں بہت طرح کی سمجھیں ہم کو دیکھنے ملتے ہیں چاہر کے لیے کیا کر رہے ہیں پانی لے کر سل رہے ہیں نیبو پانی تی رہے ہیں گول کونڈی لے کر چل رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کسی نگر بس سے آجے آپ کو کس طرح سے بچاؤ کریں گے وہاں جو بھی سرچہ کارنے بتایا جائیں گے جو جو سلا دیا جائے ہوئے ہی کام کریں گے ہر سی تو پاتے ہیں گرمی کا سمجھ سے پڑھ جائے آپ کو بچاؤ کے لیے چاہتے ہیں اس میں تو سر آپ کے سامنے سبتو سربت پی رہے ہیں گرمی سے رہت ملا ہے پینے کے بعد کسی سمجھا ہے گرمی تو ہے سر سمجھا تو آپ کو دیکھی رہا ہے بچاؤ کے لیے ٹوپی لگا رکھے ہیں سیام سندر برما سمجھا تو سر بہت ہے اور اس کے لیے کم سے کم پیڑ پودے کو سڑک کی کنارے جو جگہ خالی ہے اس پہ نگر نگم کو یا جو بھی آس پاس راتے ان کو لگانے کا پریاس کرنا چاہیے اسے پریانے سنتولن بھی رہے گا بچاؤ کے لیے کیا ہے کیا پھر لگایا جا رہا ہے اور پانی کی کمی نہ ہو اس کے لیے ستو گرہ پیا جا رہا ہے جو بلگ ہے پاس میں ہمارا نام بھوپنجکو موسیقی